حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں رضاِ الٰہی کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا یہ بندگی کی میراج ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی لیکن کسی ایک نے بھی آکے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں یہ مصیبہ ٹل جائے اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے وہ مشکلات ان پر نہ آئیں آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں یہ نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے نہ مولا کائنات نے آکے عرض کی ہے نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دے بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے اللہم آتِ الحسینہ سبراً و عجراً اے اللہ میرے بیٹے حسین کو سبر بھی بخش دے عجر بھی بخش دے تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے وہ تو اس امتحان کے لئے تیار کر رہے تھے استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے محنت کراتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے زمانے کو پتا چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا تو حضور حضرت امام حسین کے لئے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے عجر بھی دے جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندوں پر کھیلے تھے حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیا ورنہ اگر یہ چہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آکے سلامی نہ کرتے یہ تو حوز کوسر کے وارث کے نواسے ہیں ایڑیاں رگڑتے تو چشمیں نہ پھوٹتے یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لئے دعا گوتے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئے سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین میں دیکھیں کھل آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہی میں دیکھا ہے کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی بھی ہسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئے اور قید میں ڈال لی گئے امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں پیغمبر زادے ہو دنیا کو دین دیا ہے اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں آپ نے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں اگر حضرت امام چاہتے ہیں لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رکم کرنے تھی اور وہ زمانے نے دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے فکر کی اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آپ پہنچیں تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آجائے ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پر جوش خطاب ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی اس فکر کی روشنے میں کرنی ہے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں